تو جن لوگوں نے پہلے شباز شریف کا ساتھ دیا تھا انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا بھائی جن اگر اس سائنس دان کو آپ نے بنانا ہے نا وزیر اعظم پاکستان تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں اس آدمی نے پہلے بہت بیسٹی کرائی ہے ہم پبلک کے اندر گئے ہیں بڑی مشکلوں سے جان بچا کے بڑی مشکلوں سے پبلک کی منت ترلہ کر کے اور دھاندلی کر کے ہم نے یہ سیٹے لی ہیں اگلی دفعہ تو لوگوں نے ہمیں داندلی بھی نہیں کرنے دینی جو شباز شریف صاحب نے درگت بنا دی تھی سب کی یعنی پیپلز پارٹی کا بیڑا گھرک کروا دیا شباز شریف نے اپنی پارٹی کا بیڑا گھرک کروا دیا فضل الرحمن کی پارٹی کا بیڑا گھرک کروا دیا این بی کو فارق کروا دیا ایم گیوم کو ساری جماعتوں کروا دیا ایم گیوم کی کمیٹی اس طرح نکل گئی کہ پیپلز پارٹی کو ایک لیمٹ سے آگے نہیں جانے دینا تھا یہ تیہ ہو چکا تھا تو وہ جو سیٹے تھی کراچی والی وہ کسی کو تو دینی تھی پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر تو اس کے لیے ایم گیوم کے سارے دھروں کو اکٹھا کر کے ان کو وہ سیٹے دے دی گئی حالانکہ زیادہ سیٹے وہاں سے بلکہ زیادہ کیا میکسیمم سیٹے وہاں سے جو جیتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے لیکن ایم گیوم کی جھولی میں سیٹے ڈال دیں گی ڈیڑھ درجن کے غریب اسے کم ہے تھوڑی تو وہ سیٹے جو ایم گیوم کو ملی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب وہ وزارتیں مانگ رہے ہیں اور ایم گیوم کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ وہ تو جیتے ہی نہیں نہ ان کی کوئی پولٹکس ہے تو چلو جو دعو لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں ایم گیوم کو تو پانچ دن کے لیے وزارت میں تو پانچ دن کے لیے بھی لے لیتے ہوتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سیاسی اصول کیا ہوتا ہے ان کا سیاسی اصول ہے اقتدار کے اندر رہو اور انجوائے کرو اور کراچی کے لوگوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے تو اب ایم گیوم نے کیا کیا انہوں نے تو وزارتیں مانگ لی ہیں ان کو تین سے پانچ وزارتیں دی جائیں گی جو فارمولا تیہ ہو رہا اس کے مطابق اور دوسری جانب وہی سارے ہیرے جو نواز شریف اور شباز شریف کے اردگرد ہیں ان کو وزارتیں دی جائیں گی پیپس پارٹی کہہ رہی ہے جی اپنے وزارتوں کا حصہ نہیں بننا اپنے وزارتیں نہیں لینی فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں انتخابی نتائج مسترد کرتا ہوں نہ حکومت کا حصہ بنے گے نہ وزیراعظم کو ووٹ دیں گے اب فضل الرحمان شباز شریف کو ووٹ نہیں دے گا یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ فضل الرحمان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس آدمی کا ساتھ دے کے اس کے گناہ اپنے گلے ڈلوانے والی بات ہے ذرا اس کو آپ پھر سمجھئے فضل الرحمان صاحب کی سیاست پوری طرح تباہ ہو گئی خیبر پختون خواہ میں کیونکہ انہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے اور خیبر پختون خواہ کے لوگ شریف خاندان سے نفرت کرتے ہیں اور شریف خاندان ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جیسے نواز شریف صاحب نے وہاں جلسہ کرتے ہوئے پختونوں کی توہین کی تھی تو یہ جو وجہ ہے اس کی فضل الرحمان صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شدید نقصان ہوا شریف خاندان کے ساتھ ہاتھ میں لانے کا تو انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اگر دوبارہ فضل الرحمان صاحب کو خیبر پختون خواہ میں جڑے پکڑنی ہے یا اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے تو کچھ بھی کر کے شریف خاندان سے دور رہنا ہوگا لہذا انہوں نے ابھی تک کا فیصلہ تو ان کا یہ ہے پتہ کوئی نہیں ہوتا یہ پینترہ بدل جاتے ہیں ابھی تک کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نہ حکومت کا حصہ بنے گے نہ ہی وزیر آدم کو ووٹ دیں گے تاکہ یہ الیکشن میں تو بیڑا گرک کروا لیا زلت اٹھا لیا اگلے الیکشن میں تو کم سے کم فضل الرحمان صاحب کہیں پہ سٹینڈ کر جائیں یا کچھ نہ کچھ انہیں مل جائے تو یہ فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹیجی ہے کہ وہ بھی شہباز شریف سے جان چھڑا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا سائنس دان ہے اور یہ کوئی نیا تجربہ کر کے کوئی نیا چند چڑھا دے گا اس ملک کے اندر یہ ان کو لگتا ہے اب آجیں آپ اس بات کی طرف کہ پیپس پارٹی وزارتیں کیوں نہیں لے رہی دیکھیں پیپس پارٹی آئی نہیں ہوتے تو لے رہی ہے وزارتیں نہیں لے رہی ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے جانتے ہیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے اور چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی شہباز شریف سے تو اس لیے وہ اس گناہ بے لذت کا حصہ نہیں بننا چاہتے پیپس پارٹی بھی اپنی عزت بچا رہی ہے کہ آئندہ ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے ہم نے پنجاب میں بھی جانا ہوتا ہے ہم نے سندھ میں بھی الیکشن لڑنا ہے کیپی میں بھی الیکشن لڑنا ہے بلوچستان میں بھی الیکشن لڑنا ہے اگر یہ سارا ملبہ اپنے اوپر ڈلوالیں گے تو ہم آئندہ الیکشن میں کیسے جائیں گے اب دیکھیں اگر پانچ سال کی حکومت ہونا تو کوئی بھی سیاسی جماعت عوضے نہیں چھوڑتی یہ میں آپ کو ٹیکنگل بات بتا رہا ہوں اگر فضل الرحمان کو یقین ہونا کہ یہ حکومت پانچ سال چلے گی شہباز شریف کی تو وہ فوری طور پر ووٹ بھی ڈالیں اور عوضے بھی لیں اگر یہ یقین ہونا پیپس پارٹی کو یہ حکومت شہباز شریف کی پانچ سال چلے گی تو وہ عوضے بھی لیں گے اور ووٹ بھی ڈالیں گے اور میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی موڑ پہ ان کو اس بات کا یقین آگیا نا آنے والے دنوں میں کہ شہباز شریف پانچ سال پورے کر سکتا ہے جو لگتا تو نہیں ہے تو یہ پھر عوضے بھی لیں گے وزارتیں بھی لیں گے اور پراپر سسٹم کا حصہ بھی بن جائیں گے آج فضل الرحمان اور عاصف علی زرداری سمیت فس گئے ہیں کہ وہ وزارت اللہ پنجاب اور یہ عوضہ اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے نہ لیا تو ملک میں ایک ایسا کیاوس ہو جائے گا کہ یا تو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا یا پھر تنگ آ کر پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے انصاف کا دروازہ کھول دیں گے اور وہ اپنی سیٹے پی ایم ایل این سے واپس لینے کے بعد اقتدار میں آ جائیں گے اور اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ گئی تو شہباز شریف وہ آدمی ہے جس کے خاندان کو سب سے زیادہ اثر پڑنے والا ہے یہ بات آپ یاد رکھئے گا تو اس وجہ سے شریف خاندان مجبور ہے کہ وہ اقتدار کو لے اور باقی ساری جماعتیں مجبور ہیں گے ان کو اقتدار دیں لیکن وہ سارے ساتھ ہی ساتھ اقتدار کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے وہ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے جو دل کرتا ہے کرو جیسے دل کرتا ہے چلاو کیونکہ جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں نا وزیراعظم کا شہباز شریف کو ان کو بھی پتا ہے کہ اس سے کام نہیں ہونا ووٹ اس کو دے دو ترس کھا کے لیکن اس کے ساتھ نہ بیٹھنا ورنہ گندے ہو جائیں گے پبلک میں کیونکہ الیکشن بھی بہت جلدی آ رہا ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے اب تک کی صورتحال کی اور باقی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ ایک ہارس ٹریڈنگ کا پورا ایک محول گرم کر دیا گیا ہے پنجاب میں مریم نواز کے لیے اس پہ بات کرتے ہیں اگلے وی لوگ میں اب تک کلیت نے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ